ہلو ایوریون ویلکم ٹو چیکن ڈاکس چینل آج میں بولی وڈ موویز کی بات کرنے جا رہی ہوں کہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو بولی وڈ موویز کا بڑا کریز ہوتا تھا شارو خان سلمان خان آمیر خان پھر سنجدت بھی تھا کئی نہ کئی سنی دیول بھی تھا پھر سنیل شیٹی پھر اس کے بعد رنبیر کپور آگیا رنویر سنگھ آگیا ورندھون آگیا تو کئی نہ کئی ان کی موویز دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں ہم لوگ اپی تک دیکھتے ہیں لیکن اب وہ والا کریز ہمتہ میرا تو نہیں راجہ بگ شارو خان فین ہونے کے باوجود آج مجھے کوئی شوک نہیں ہے کہ شارو کی کوئی نیو مووی آئی ہو سکتا ہے میں دیکھوں لیکن اپنے بہت فارق ٹائم میں دیکھوں گی اپنا قیمتی وقت میں کسی بولی وڈ مووی پر نہیں لگاؤں گی اب بلکل بھی اور یہ حال صرف میرا نہیں ہے پاکستانیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ کل چودہ اگز تھا اور تب بھی وہ انڈین گانے چلا ر رہے تھے لیکن فور شور کہ بولی وڈ میں جہاں ان کے سینماز میں یہ موویز ریلیز ہوتی ہیں ان کا بھی یہی اپینین ہے کہ وہ بولی وڈ موویز بولی وڈ موویز پینڈیمک کے بعد جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں ساری کی ساری ڈیزاسٹر گئی ہیں فلوپ گئی ہیں ایک کے بعد ایک فلوپ چاہے وہ شمشیرہ ابھی ریلیز ہونے والی رنبیر کپور کی تھی وہ ڈیڈ فلوپ گئی ہے ایون وہ اپنے بجت تک بھی پہنچ نہیں سکی اس کے بجت کے ی فورٹی فائیو کروڑ تھی اور اس پر لگا کتنا ہے ون ففٹی کروڑ اسی طرح ہیرو پنتی گہرائیاں بدھائی تو اتنی موویز ریلیز ہوئی ہیں لیکن ساری کی ساری فلوپ گئی ہیں ایون گنگو بھائی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نے بڑا کاروبار کی ہے اور بہت ہٹی ہے لیکن وہ بھی فلوپ مووی ہے کہ وہ اپنے بجت اس کا ون ایٹی کروڑ بجت تھا اور اس نے باکس آفیس کلیکشن کی کتنی کی ہے ون تھرٹی کروڑ تک اس نے کلیکشن کی ہے وہ اپنے کلیکٹڈ جو اس کی تھی بجت تھا اس تک بھی وہ نہیں پہنچ سکی ہے اب بولی ووڈ موویز کے فلوپ ہونے کی وجہ کیا ہے بہت ساری وجوات ہے سب سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی کونٹیکٹ رہا نہیں ہے کوئی کونٹینٹ نہیں رہا ہے کوئی نیو چیز یہ لنگ لا رہے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ یہ ہالی ووڈ کی یا پھر یہ کورین موویز اٹھا لیتے تھے چائنہ کی اٹھا لیتے تھے ان کا ریمک کر کر یہ بنا دیا کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے تب یہ سم اف انڈین دیکھتے ہیں تو انہیں باہر کا کیا پتا اور تب چل بھی جایا کرتی تھے لیکن اب ایسا دور نہیں رہا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ساری موویز پڑی ہوتی ہیں نیٹ فلکس آپ دیکھ رو ایمیزون دیکھ رو ہر جگہ پر موویز گورین بھی مل رہی ہیں ہالی ووڈ کی بھی ہیں ساری موویز پڑی ہوئی ہیں تو کوئی بھی اٹھ کر دیکھ لیتا ہے اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلانی مووی کا ریمک ہے اور وہ لوگوں جب پہلے سے دیکھ چکے ہیں تو وہ کیوں دیکھنے جائیں گے جیسے لال سنگھ چڑھا جو آ رہی ہے آمیر خان کی اس نے ریمک بنایا ہے ایک ہالی ووڈ مووی کا جو کہ سکس آسکرز جیت چکی ہے تو اتنے آسکر اس نے جیتے ہیں یعنی اس نے اتنا بگ بجٹ کمایا ہے لوگوں نے اسے دیکھا ہے سب لوگ جب دیکھ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ایک لو بجٹ میں ایک آمیر خان کی مووی وہ کیوں دیکھنے جائیں گے اسی طرح کہ یہ لوگ ریمکس بنا رہے ہیں پھر انہوں نے ٹولی ووڈ کی اٹھ موویز حالا کہ بہت زیادہ چل رہی ہیں لیکن انہوں نے ان کی موویز اٹھا کر ریمک کرنا شروع کر دی پھر انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اتنی موویز بنا دی ہیں ایٹی تھری بنا دی یہ بنا دیا وہ بنا دیا مطلب اٹھا رہے ہیں میری کوم بنا دی فلانی مطلب ایک چل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ہیرو جو آپ کا کوئی سپورٹس میں نہیں کر سپورٹس پر انہوں نے ایسے لائن میں موویز بنائی ہیں جیسے پتہ یعنی کیا ان کی زندگیوں پر موویز بنائی جا رہے ہیں گنگو بائی جیسے بنا دی اس طرح بہت ساری موویز انہوں نے بنائی ہیں جو کہ فلوپ جا رہی ہیں پھر انہوں نے یا ریمکس کرنا ہے یا کسی کی زندگی پر مووی بنا دینی ہے انسپائیڈ مووی بنا دینی ہے یا پھر اس کو ٹائگر شروف کو دیکھ لو وہ ہر ہیرو پنتی ون ہیرو پنتی ٹو ہیرو پنتی تری بھاگی ون بھاگی ٹو بھاگی تری مطلب وہ بندہ کر کیا رہا ہے ہ آپ نوٹس کرو گے تو اس کے ایکشن موویز بھا بنا رہا ہے اور اس کے ایکشن بھی سارے سیم ہے وہ بھئی کچھ نیو لے کر آو اگر آپ ایکشن موویز بھی کرنا چاہ رہے ہو نیو لے کر آو گانے ان کے فضول چاہ رہے ہیں بلا وجہ کے گانے ڈالے ہوئے ہیں بلا وجہ کی سٹوڑی کوئی چال نہیں رہی ہے نہیں تو اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو انہیں وہ شارو خان والا رومینس یاد آ جاتا ہے وہ ہی سٹوڑی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی سارا کچھ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کنٹینٹ کریں اب ان کی عوام جو ہے نا وہ اصل میں ہو گئی ہے شناسہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا ہم نے یہاں سے دیکھی نہیں ہے یہاں سے نہیں دیکھ رہی ہے ہم نے اپنے پیسے زائع نہیں کرنے اور پینڈیمک کے بعد تو لوگوں کو ویسے بھی بڑی اپنی قدر ہو گئی ہے اس وجہ سے اب بولی وڈ اس وقت فل فلوپ ایک بھی ایسی مووی نہیں ہے سوائے بھول بلائیں ہیں کچھ اچھی اس نے بجٹ کیا ہے 200 کروڑ تک بجٹ کیا ہے اس کے علاوہ کوئ ساری ڈیڈ فلوپس جا رہی ہے ساری ڈیڈ فلوپس اور یقین کر جو کہ میرا تو بالکل دن نہیں کرتا کسی قسم کی کوئی بولی وڈ مووی دیکھنے کا شاید شارو خان کی اگلے سال آنی ہے 2023 میں موویز اس کی آنی ہے تو میں بھی میں دیکھوں لیکن اس کے علاوہ کسی کے مووی دیکھنے کا دل نہیں ہے تو یہ میرا ریویو تھا میں آج دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اتنی فلوپ موویز بولی وڈ نے دیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں پلی موسیقی